خروج تیرمہ باب اور خدامن نے موسیٰ کو فرمایا کہ سب پہلوٹھوں کو یعنی جو بنی اسرائیل میں خواہ انسان ہو خواہ حیوان پہلوٹھی کے بچے ہوں ان کو میرے لیے مقدس ٹھہرا کیونکہ وہ میرے ہیں اور موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس دن کو یاد رکھنا جس میں تم مصر سے جو گلامی کا گھر ہے نکلے کیونکہ خداون اپنے زور بازو سے تم کو وہاں سے نکال لیا اس میں خمیری روٹی کھائی نہ جائے تم ایبیب کے مہینے میں آج کے دن نکلے ہو سو جب خداون تجھ کو کینانیوں اور ہیتیوں اور اموریوں اور ہیویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچا دے جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی اور جس میں دودھ اور شہت بہتا ہے تو تُو اسی مہینے میں یہ عبادت کیا کرنا سات دن تک تو تُو بے خمیری روٹی کھانا اور ساتھ میں دن خداون کی عید منانا بے خمیری روٹی ساتوں دن کھائی جائے اور خمیری روٹی تیرے پاس دکھائی بھی نہ دے اور نہ تیرے ملک کی حدود میں کہیں کچھ خمیر نظر آئے اور تُو اس روز اپنے بیٹے کو یہ بتانا کہ اس دن کو میں اس کام کے سبب سے مانتا ہوں جو خداون نے میرے لیے اس وقت کیا جب میں ملک مصر سے نکلا اور یہی تیرے پاس گویا تیرے ہاتھ میں ایک نشان اور تیری دونوں آنکھوں کے سامنے ایک یادگار ٹھہرے تاکہ خداون کی شریعت تیری زبان پر ہو کیونکہ خداون نے تجھ کو اپنے زور بازو سے ملک مصر سے نکالا پس تُو اس رسم کو اسی وقت معین میں سال با سال مانا کرنا اور جب خداون اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے اور تیرے باپ دادا سے کھائی تجھ کو کینانیوں کے ملک میں پہنچا کر وہ ملک تجھ کو دے دے تو تُو پہلوٹھی کے بچوں کو اور جانوروں کے پہلوٹھوں کو خداون کے لیے الگ کر دینا سب نر بچے خداون کے ہوں گے اور گدھے کے پہلے بچے کے فدیہ میں برہ دینا اور اگر تُو اس کا فدیہ نہ دے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا اور تیرے بیٹوں میں جتنے پہلوٹھے ہوں ان سب کا فدیہ تجھ کو دینا ہوگا اور جب آئندہ زمانہ میں تیرا بیٹا تجھ سے سوال کرے کہ یہ کیا ہے تو تُو اسے یہ جواب دینا کہ خداون ہم کو مصر سے جو غلامی کا گھر ہے بزورِ بازو نکال لائا اور جب فیراؤن نے ہم کو جانے دینا نہ چاہا تو خداون نے ملک مصر میں انسان اور حیوان دونوں کے پہلوٹھے مار دیئے اس لیے میں جانوروں کے سب نر بچوں کو جو اپنی اپنی ماں کے رحم کو کھولتے ہیں خداون کے آگے قربانی کرتا ہوں لیکن اپنے بیٹوں کے سب پہلوٹھوں کا فدیہ دیتا ہوں اور یہ تیرے ہاتھ پر ایک نشان اور تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں کیونکہ خداون اپنے زورِ بازو سے ہم کو مصر سے نکال لائا اور جب فیراؤن نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی تو خداون ان کو فلسطیوں کے ملک کے راستہ سے نہیں لے گیا اگرچہ ادھر سے نزدیک پڑتا کیونکہ خدا نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی بڑائی دیکھ کر پچتانے لگیں اور مصر کو لوٹ جائیں بلکہ خدا ان کو چکر کھلا کر بحرِ کلزم کے بیابان کے راستہ سے لے گیا اور بنی اسرائیل ملک مصر سے مسلح نکلے تھے اور موسیٰ یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لیتا گیا کیونکہ اس نے بنی اسرائیل سے یہ کہہ کر کہ خدا ضرور تمہاری خبر لے گا اس بات کی سخت قسم لے لی تھی کہ تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے ساتھ لیتے جانا اور انہوں نے سکات سے کوچ کر کے بیابان کے کنارے ایتام میں دیرہ کیا اور خداوند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں چل سکیں وہ بادل کا ستون دن کو اور آگ کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے سے ہٹتا نہ تھا موسیقی